اوڈیو جنگل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں جو دوسری کو نقصان پہنچائی اللہ پاک اسے نقصان پہنچائی گا اور جو دوسری کو تکلیف دے اللہ تعالیٰ اسے تکلیف دے گا جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے اس کے لئے خوشکبری ہے کہ اللہ پاک اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے کا دل دو چیزوں کی محبت میں جوان ہی رہتا ہے نمبر ایک زندگی نمبر دو مال کی محبت جس نے مجھ پر ایک بار دروش شریف بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمت نازل فرمائے گا جو شخص پابندی سے استقفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دین حصول کری اور خوب اچھی طرح پاکی حاصل کری اور تیل استعمال کری یا گھر میں جو خشبو میں سرغو استعمال کری فن نماز جمعہ کے لئے نکلے اور مسید میں پہنچ کر دو آدمیوں کے درمیان ناکرسے پھر جتنی ہو سکے نہ فن نماز پڑھے اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموش سنتا رہے تو اس کے لئے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جب نماز کے لئے ازان دی جاتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول کی جاتی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لئے میری شفاعت لازم ہو گئی بھلائی کی رہا بتلانے والی کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اس پر چلنے والی کو ملتا ہے اگر تو اپنے دل کو نرم کرنا چاہتا ہے تو مسکین کو کھانا کھلایا کر اور یتیم کے سر پر ہاتھ فیرا کر قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دین اپنے پڑھنے والی کی شفاعت کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جب کوئی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر مسجد آتا ہے اور اس کے گھر سے نکلنے کا سبب صرف نماز ہی ہوتی ہے تو اس کے ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک گناہ مٹاتا ہے یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائی موسیقی